بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة على اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اصول کافی سبق نمبر دو میں ہم تعرف امام کلینی کا حصہ دوم بیان کریں گے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم خلاسجات کو دیکھ لیتے ہیں گزشتہ سبق میں ہم نے امام کلینی کے تعرف کا عصہ اول ذکر کیا تھا جس میں امام کلینی کا نام اور تاریخ پدیش ذکر ہوئی ریہ شہر کا تعرف پیش کیا گیا ریہ شہر میں موجود اسلامی مقاتب فکر کا تذکرہ ہوا اور اساتزہ کرام اور تلامزہ اعظام جو امام کلینی کے تھے ان کا بھی ذکر کیا گیا آج کے درس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں امام کلینی کا تعرف اسی دوم امام کلینی کے علمی سفر ذکر ہوں گے امام کلینی کا بغداد میں قیام علم حدیث میں ان کی جلالت علمی اور وفات اور تصانیف کا بھی تذکرہ ہوگا یہاں تک امام کلینی کے علمی سفر کا تعلق ہے تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے علاقے کلین سے ریہ شہر کا سفر کیا اور وہاں پر موجود علماء کرام سے علمی استفادہ کیا امام کلینی کے علمی سفر کا دوسرا حصہ ریہ شہر سے کم کی طرف ہجرت ہے چونکہ اس وقت شیعہ علماء کا بہت بڑا مرکز کوفہ کے بعد کم تھا تو علامہ کلینی نے ریہ شہر سے علمی استفادہ کرنے کے بعد کم کی طرف ہجرت کی اور وہاں پر موجود محدثین سے استفادہ علمی فرمایا امام کلینی کا علمی سفر مزید جاری رہا اور آپ نے کم سے علمی استفادہ کرنے کے بعد کوفہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں پر موجود بڑے علماء اور محدثین سے استفادہ کیا امام کلینی نے کوفہ میں علمی استفادہ کرنے کے بعد وہاں پر بغداد کی طرف ہجرت کی اور وہاں پر موجود علماء اور محدثین سے استفادہ کیا چونکہ اس وقت تک بغداد ایک بہت بڑا علمی مرکز بن چکا تھا امام کلینی کے علمی استفار کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ آپ نے علمی استفادہ کے لیے مختلف علاقوں کے سفر کیے ان میں سے دمشق کا بھی ذکر کیا جاتا ہے جو شام کے مشہور شہروں میں سے ہے علامہ کلینی کے علمی سفروں کے حوالے سے مختلف علماء اور محققین نے تفصیلات ذکر کی ہیں الکافی طبع دار الحدیث میں اس حوالے سے تفصیل پیش کی گئی ہے مثال کے طور پر ان کے کم میں جو مشائق ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے اسی طرح نیشہ پور اور سمرکاند بخارہ میں حمدان میں تو یہ مختلف علاقوں میں جو ان کے مشائق ہیں ان کی تفصیل پیش کی گئی ہے اسی طرح امام کلینی کے علمی سفر کے حوالے سے مزید تفصیلات بھی الکافی میں بیان کی گئی ہیں حوالے کے طور پر یہ جلد ایک صفحہ اکتالیس اور بیالیس کو دیکھا جا سکتا ہے امام کلینی کے بغداد میں قیام کے مقاصد میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں الکافی طبہ دار الحدیث کے محققین نے ان میں ناقد و نظر فرمایا ہے ایک نظریہ ہے کہ آقل گرائی کی تحریک سے آپ متاثر تھے اور چونکہ بغداد اس وقت علم فلسفہ اور اقلیات کا مرکز بن چکا تھا اس وجہ سے امام کلینی وہاں پر مستقر ہوئے لیکن اس نظریہ کو محققین نے ناقد کیا ہے اور ان کا ماننا ہے کہ خالص علمی اور دینی خدمات کی کوشش کی اس وجہ سے علامہ کلینی وہاں پر بغداد میں مستقر ہوئے چونکہ وہ مختلف علاقوں کے علماء محدثین سے احادیث کو جمع کر چکے تھے اور ان کو ایک کتابی شکل دے چکے تھے اور وہ اس وقت کے بہت بڑے علمی مرکز بغداد میں مستقر ہوئے تاکہ اس کو وہاں پر اپنے شاگردان کو اور علم دوستہ حباب کو تعلیم دے سکیں اسی سے اس نظریہ کا ناقد واضح ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ امام کلینی کا بغداد میں جو قیام تھا وہ سیاسی مقاصد کے حصول کی ایک کوشش تھی بغداد میں اسلامی حکومت کی تنزلی کے اسباب اور عوامل کا جائزہ پیش کیا جاتا ہے کیونکہ امام کلینی نے اپنی زندگی کا ایک حصہ بغداد میں گزارا اور یہ عباسی حکومت کا دوسرا دور تھا اور اس وقت وہ کمزور ہو چکی تھی اس کے اسباب میں سے ایک تو نظام ولایت اہدی کا پائے جانا ہے جو کہ عقیم ہو چکا تھا اور حکومت کے لیے ایسے افراد کو منتخب کیا جاتا تھا جو آپس میں لڑتے جگڑتے رہتے تھے دوسرا یہ ہے کہ عباسی خلفہ عبث اور لہو لہو کا شکار ہو چکے تھے اور بچوں کو حکومت کے لیے انتخاب کیا جا رہا تھا عورتوں کنیزوں اور غلاموں کا حکومتی مسائل میں دخالت بڑھ چکی تھی اور مختلف علاقے استقلال کا دعویٰ کر رہے تھے اور مرکز سے جدا ہوتے جا رہے تھے اسی طرح ترکوں کا سیاسی امور میں دخالت بڑھ چکی تھی اور وزارتیں کرپشن کا شکار ہو چکی تھی اور مختلف علاقوں میں انقلابات سر اٹھا رہے تھے جس کی وجہ سے حکومت اسلامی تنزلی کا شکار ہو رہی تھی اسی موضوع کو القافی طبادار الحدیث میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کس طرح منصور عواسی شراب کی محفلیں لگایا کرتے اور باقی لوگ ان کے اس میں شرکت کیا کرتے تھے نیز اسی موضوع کی تفصیل بیان کرتے ہوئے محققین نے لکھا ہے کہ مقتدر باللہ کو جب حکومت دی گئی تو اس کی عمر تیرہ سال تھی اور اس کے وزیر عباس بن حسن نے اس سے برپورے صفادہ کیا اور حکومتی اموال کو اپنے دوستوں نے بانٹنا شروع کر دیا نیز انہی اسباب میں سے اس سلائیڈ میں بھی بعض امور کی نشان دیکھی گئی ہے کہ کس طرح عورتیں حکومتی امور میں دخالت رکھتی تھی یہاں تک اس دور میں مختلف قیام اور تحریکوں کا تعلق ہے تو اس سلائیڈ میں ان کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے اور یہ تفصیل الکافی جلد ایک صفحہ بیالیس سے چوالیس پر موجود ہے یہاں پر پل بغداد کی قدیم یادگار تصویر دکھائی گئی ہے بغداد کے پل کا ایک یادگار منظر یہاں پر پیش کیا گیا ہے یہ بغداد شہر کی ایک تاریخ پیش کی گئی ہے یہ بغداد کی ایک جدید تصویر ہے جو کسی دور میں عروس البلاد کہلاتا تھا اسلامی حکومتوں کا مرکز ہوتا تھا اس وقت عراق کا دار الحکومت کہلاتا ہے یہ بغداد شہر کا ایک نقشہ دکھائی گیا ہے جہاں میں بغداد کی یادگار تصویر پیش کی گئی ہے بغداد میں ایک علاقہ قازمین ہے جہاں پر آئمم آسمین کا مزار موجود ہے یہ اس کی تصویر پیش کی گئی ہے یہ قازمین کی ایک یادگار تصویر ہے بغداد میں امام کازم اور امام جواد علیہ السلام کے مزار کی ایک تصویر پیش کی گئی ہے بغداد میں شیخ عبدالقادر جیلانی کے مزار کی یہ تصویر ہے امام کلینی کے حوالے سے شیعہ علماء کے نظریات تو اس حوالے سے عرض ہے کہ شیعہ علماء نے علامہ شیخ کلینی کی شخصیت کی بھرپور مادح بیان کی ہے اور ان کی خدمات کا اعتراف کیا ہے مشہور رجالی علامہ شیخ نجاشی ان کے بارے میں فرماتے ہیں شیخ و اصحابنا فی وقت ہی وواجہوہم وکان اوثق الناس فی الحدیر کسی طرح شیخ توسی اپنی فرست اور رجال میں ثقہ عارف بالاخبار کے لفظوں سے ان کو یاد کرتے ہیں علامہ سید باہر العلوم نے رجال میں ان کے بارے میں تفصیلاً ذکر کیا ہے علامہ شیخ حیلی نے ان کے بارے میں رجال میں نجاشی کے الفاظ کو دورایا ہے علامہ ابن دعود حیلی نے ان کی بارپور تعریف کی ہے علامہ شیخ نوراللہ شوسری نے مجالس المومنین میں ان کو بہترین الفاظ میں یاد کیا ہے علامہ سید خوئی نے موجم و رجال میں تفصیل بیان کی ہے اور علامہ شیخ محمد آصف موسنی اور دیگر علماء شیعہ نے ان کی تعریف کی ہے جن میں علامہ تبرسی سید ابن تعوس اور شہید اول شہید ثانی علامہ شیخ بہائی محقق داماد علامہ مجلسی اور دیگر علماء شامل ہیں علامہ کلینی کی نہ فقط شیعہ علماء نے مدح کی ہے بلکہ دیگر مسلم علماء کی نظر میں بھی ان کی شخصیت بہت بلند ہے علامہ ابن حجر اسکلانی نے اور اسی طرح سلاح الدین سفدی نے اور علامہ ابن اثیر جزری نے اور علامہ طیبی شارح مشکات نے اور علامہ ابن ماکولہ نے اکمال میں اور علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں اور مورخ زرکلی اور صاحب موجم المعلفین وغیرہ نے ان کی مدح کی ہے اور ان کی علمی خدمات کا اعتراف کیا ہے امام کلینی مسلمان علماء کی نظر میں اصول کافی تبدارالعضوہ بیروت میں ان اقوال کو جمع کیا ہے ابن اثیر فرماتے ہیں وَهُوَ مِنْ اَعِمَّةِ الْإِمَامِيَةِ وَعُلَمَائِهِمْ اسی طرح انہیں دوسری کتاب میں مجددی الْإِمَامِيَّةِ عَلَى رَأَسِ الْمِعَتِ الثَالِثَ یعنی تیسری صدی میں مجددین امامیہ میں سے تھے فرمایا ابو جعفر محمد بن یعقوب رازی الْإِمَامُ عَلَى مَذْحَبِ اَهْلِ الْبَيْتِ عَالِمٌ فِي مَذْحَبِهِمْ كَبِيرٌ فَاضِلٌ عِندَهُمْ مَشْهُورٌ علام طیبی نبیوں نے مجددین میں شمار کیا مِنَ الْفُقْهَائِ عَبُو جعفر رازی الْإِمَامِ ابن حجر نے فرمایا اسی طرح فرمایا ابو جعفر محمد بن یعقوب القلینی من رؤساء فضلاء الشیعہ فی ایام المقتدر اور علامہ فیروز آبادی نے بھی کہا ہے محمد بن یعقوب قلینی من فقہاء الشیعہ امام قلینی دیگر مسلم علماء کی نظر میں یہاں پر علامہ ابن حجر اسقلانی کی لسان المیزان کی عبارت کو پیش کیا جاتا ہے انہوں نے ان کے بارے میں تفصیلات بیان کی ہیں اور انہیں قَانَ مِنْ فُقْهَاءِ شیعہ وَالْمُسَنِّفِيْنَ عَلَى مَذْهَبِهِم قرار دیا ہے اسی طرح امام قلینی کے بارے میں الوافی بالوفیات میں بھی تفصیل سے ذکر کیا ہے قَانَ مِنْ فُقْهَاءِ شیعہ وَالْمُسَنِّفِيْنَ عَلَى مَذْهَبِهِم یہاں پر ان کے بعض اساطزہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے نیز امام کلینی کے بارے میں موجم المعلفین میں بھی ذکر کیا گیا ہے فقیحن امامیون کان شیخ شیعت ببغداد توفی فیہا اور ان کی کتابوں کے حوالے سے بھی تفصیل ذکر کی ہے نیز امام کلینی کے بارے میں یہاں پر ابن معقولہ کی الکمال سے عبارت پیش کی گئی ہے انہوں نے فرمایا الکلینی الرازی من فقہاء شیعہ والمسنفین علی مذہبہم اور ان کے اساتذہ کا بھی ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ باب کوفہ درب سلسلہ میں رہا کرتے تھے بغداد میں ایک جگہ کا نام ہے اور انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ابن حاشر نے کہا کہ میں نے ان کی قبر کی تختی بھی دیکھی تھی جس میں لکھا ہوا تحاظا قبر محمد بن یعقوب الرازی الکلینی الفقی امام کلینی کی وفات کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ کی وفات تین سو انتیس ہجری کو بغداد میں ہوئی اور وہ سال تناسر نجوم کے حوالے سے مشہور ہے یعنی بہت سی بڑی شخصیات کی اس میں وفات ہوئی یہ امام کلینی کے مزار کا داخلی دروازہ ہے امام کلینی کے مرکت کی یہاں پر پرانی تصویر پیش کی گئی ہے یہ پل بغداد ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ پرانے دور میں جو مزار ہوتا تھا یہ اس کی تصویر ہے یہ امام کلینی کے مزار کا داخلی دروازہ ہے اس پر امام زہبی کی عبارت لکھی ہوئی ہے پل شہداء کی طرف سے مرقد امام کلینی کا منظر پیش کیا گیا ہے یہ پل ہے اور یہ امام کلینی کے مزار کے گمبد ہیں امام کلینی کا مزار اور دریائے دجلہ کی ایک تصویر پیش کی گئی ہے یہاں تک امام کلینی کی وفات کے بعد ایک واقعہ کا تعلق ہے تو وہ ایک مشہور واقعہ ہے موجم و رجال الحدیث میں علامہ سید خویل الرحمہ نے اسے علامہ شیخ یوسف بیرانی کی کتاب لولوات البحرین سے نکل کیا ہے اور انہوں نے علامہ سید حاشم بیرانی کی کتاب روضت العارفین سے اور انہوں نے بعض تکہ علماء معاصرین سے ذکر کیا کہ بعض حکام بغداد نے جب امام محمد بن یعقوب کلینی کی قبر کے اوپر ایک مزار دیکھا تو اس کے بارے میں سوال کیا تو بتایا گیا کہ یہ بعض سیہ کی قبر ہے تو اس نے اس کو گرانے اور قبر کھودنے کا حکم دیا لیکن جب ان کی قبر کو کھودا تو دیکھا کہ اس میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں ہے تو اس وقت اس نے اپنے ارادے کو چھوڑ دیا اور اس کے اوپر دوبارہ گمبد اور مزار بنانے کا حکم دیا اسی واقعہ کی تفصیل مزید امام قوئی نے اپنی کتاب میں جناب محدث سید نے امت اللہ جزہری سے بھی بیان کی ہے اور اس کا حوالہ موجم رجال الحدیث جلد انیس صفہ ستاون ہے جہاں تک امام کلینی کی تصانیف اور کتابوں کا تعلق ہے تو انہوں نے القافی کے علاوہ کتاب الرد علال کرامتہ کتاب تعبیر روئیہ کتاب معقیل فی الائمت من الشعری کتاب الرسائل الائمہ اور کتاب الرجال بھی تعلیف کی تھی ایک مردوہ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں اس میں امام کلینی کے تعارف کا دوسرا حصہ پیش کیا گیا امام کلینی کے علمی سفر کی تفصیل بیان کی امام کلینی کا بغداد میں قیام علم حدیث میں امام کلینی کی جلالت علمی امام کلینی کی وفات کا تذکرہ اور امام کلینی کی تصانیف بھی بیان کی گئی ہے